Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دعای قنوط پڑھے گا یا پھر وہ اس وقت دعای قنوط نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کی تو پہلی رکت ہے یا اس کی دوسری رکت ہے دیکھیں امام جب دعای قنوط پڑھے گا نا جس رکت میں اس میں آپ بھی دعای قنوط پڑھیں گے امام کے ساتھ کیونکہ آپ جب جماعت میں ہوتے ہو تو آپ نے امام کی اتباع کرنی تو اب مثال کے طور پر آپ تیسری رکت میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو امام کو آپ بالکل ایک ایک سٹیپ میں ہر چیز میں فالو کریں گے ٹھیک ہوگی بات کیونکہ آپ بھی تیسری رکت ہی پڑھ رہے ہو اب جب امام سلام پھیرے گا نا اس وقت آپ سلام نہیں پھیر ہوگے اب آپ کھڑے ہو جاؤ گے اب کھڑے ہو کے اب آپ وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکتیں پوری کر رہے ہو مثال کے طور کیونکہ مضبوخ ہے نا جس طرح مغرب میں ایک یا دو رکت چھوٹ جانے پر امام کے سلام کے بعد آپ بقیہ رکتیں ادا کرتے ہو اسی طرح وطر میں بھی آپ ادا کرو گے اب مثال کے دور پر اگر کسی کے صرف پہلی رکت چھوٹ گئے اس نے دوسری اور تیسری امام کو پا لیا اب وہ جب کھڑا ہوگا نا امام سلام پھیر لے گا مقتدی کھڑا ہو گیا اب وہ کیا کرے گا وہ سنا پڑے گا کیونکہ پہلی رکت میں سنا پڑی جاتی ہے سنا پڑے گا پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑے گا اس کے بعد کوئی سورہ پڑھ لے اس کے بعد جو ہے وہ رکو کرے گا پھر سجدہ کرے گا پھر سجدہ کرے گا پھر اتحیات میں بیٹھے گا قادر میں بیٹھے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قادر پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پھیر لے گا اچھا اب اگر اس کی دو رکتیں پس ہو گئی تو اب وہی طریقہ ہے کہ مغرب کی پہلی دو رکتیں پس ہو جائیں تو کیا کرو گیا کہ امام نے سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے اب آپ اپنی پہلی رکت ادا کر رہے ہو لیکن سیکونس آپ نے یہ برقرار رکھنی ہے کہ اب آپ نے جب کھڑے ہو گے تو اب آپ کیا کرو گے سنہ پڑھو گے سورہ فاتحہ پڑھو گے کوئی سورہ پڑھو گے پھر رکو کرو گے پھر دو سجدے کرو گے پھر قادر میں بیٹھو گے صرف اتحیات پڑھو گے کیونکہ کاؤنٹ کے حساب سے آپ کی دوسری ہے رکت اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ گے اس کے بعد اب آپ نے دوسری چھوٹی ہوئی رکت پڑھنی ہے تو اب آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے اس کے بعد قرآن پڑھو گے کوئی سورہ یا کئی چند آیات پھر رکو کرو گے پھر دو سجدے کرو گے اب پھر قادر میں پھر بیٹھو گے اور اب قادر کے بعد پھر دروت پڑھ کے آپ سلام پھیر لو تو کیونکہ آپ نے امام کے ساتھ تیسری رکت میں دعا قنوط پڑھ لی ہے اس لئے چھوٹی ہوئی رکتوں میں آپ دعا قنوط نہیں پڑھیں ہاں کسی کی تیسری بھی چھوٹ گئی ہے تو پھر وہ اور معاملہ ہے پھر تو بالکل ہی جدا کا نہ معاملہ ہوگی پھر تیسری بھی چھوٹ گئی تیسری میں رکو کے بعد آپ شامل ہوئے اس وقت جبکہ تیسری بھی آپ کی فوت ہوگی تو اب آپ پھر پہلی پڑھو گے جس میں آپ سنہ پڑھو گے فاتحہ پڑھو گے قرآن کا کچھ حصہ پڑھو گے پھر رکو کرو گے پھر دو سجدے کرو گے پھر کھڑے ہو جاؤ گے اب پھر دوسری پڑھو گے اس میں سور فاتحہ پڑھو گے کوئی سورہ پڑھو گے رکو کرو گے دو سجدے کرو گے پھر آپ قادم اتہیات کے لئے بیٹھ جاؤ گے پھر اس کے بعد اتہیات پڑھ کے پھر تیسری کے لئے کھڑے ہو جاؤ گے پھر آپ سور فاتحہ پڑھو گے اس کے بعد آپ کوئی سورہ پڑھو گے پھر اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کے دعا قنوط پڑھو گے پھر رکو کرو گے پھر اس کے بعد جو ہے رکو کے بعد دو سجدے کر کے جو قادم میں بیٹھ کے پھر اتحیات اور درود شریف اور پھر سلام پھر لوگے تو بارال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایک رکت مس ہوئی ہے دو رکت مس ہوئی ہے تین رکتیں مس ہوئی ہیں اس کے لحاظ سے آپ اس کو پورا کر لوگے بارال اس کی تفصیلات در المختار معرض المحتار میں بھی آتی ہیں اور دیگر اور فقی کتابوں میں بھی آتی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ